السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ انفال آیت نمبر بیس اور پینتالیسویں یا ایوہ الذین آمنو بڑی اہم آیت کریمہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو اطا یتیعو پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں جس کام کا حکم دیا گیا اس چیز کو عمل پیرا کرنے کا نام اطاعت کرنا ہے اطیع اللہ ورسولہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ اور ان کی اس سے روگردانی مت کرو یعنی ان کی اطاعت سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی مت کرو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اس حال میں کہ تم قرآن کریم کو سن رہے ہو موزد سامین کرام اس آیت سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ اللہ کی اطاعت کیا کرنا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے وہ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیسی اطاعت کرنی ہے وہ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہاں پر اللہ عزوجل کی اطاعت کا ذکر عدب کے لیے ہے عدب اور تعظیم کے طور پر کیا گیا اصل اطاعت تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کرنا ہے کیونکہ آیت کے آپ الفاظ پر غور کریں اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فیل ایک ہے ورب ایک ہے فائل دونوں ایک ہی فیل کے دو ورب لائے گئے ایک فیل کے دو فائل لائے گئے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ بات دو کی ہو رہی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور ان سے روگردانی مت کرو وَهُو کی ضمیر سنگلر ہے سنگلر آئی ہے واحد کی ضمیر ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ ان دونوں سے روگردانی کرو نہیں کہا ان سے یعنی عربی زبان کا قائدہ ہے کہ ضمیر جو ہے اپنے قریب ترین چیز کی طرف لوٹا کرتی ہے تو اس آیتِ قریمہ میں قریب ترین چیز کونسی ہے قریب ذات کونسی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یعنی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی مت کرو ان سے مت پھر جایا کرو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُون اس حال میں کہ تم قرآنِ قریم کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں قرآنِ قریم تمہارے سامنے تلاوت ہو رہی ہے اور تم سب کچھ دیکھتے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اسی روگردانی پر لگے ہوئے ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہوگی اور تمہارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا در حقیقت اللہ سے دور ہونا ہے موزد سامین اکرام اس آیتِ قریمہ میں ایک اور بات کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو چاہے آپ کے ذہن میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے چاہے وہ آپ کو ظاہری طور پر خلاف شرع نظر آئے جیسے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرتِ علی کا نکاح تھا حضرتِ علی نے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں منع ہیں آپ نے منع فرما دیا قرآن کہہ رہا ہے کیا چاہے تو دو کرو چاہے تو تین کرو چاہے تو چار کرو مگر حبیب پاک نے حضرتِ علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا کہ بی بی فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نکاح نہ کرے تو پتا کیا چلتا ہے پتا اس سے یہ چلتا ہے کہ حبیب پاک صاحب اختیار ہے مختار ہے مختارِ کل بنایا ہے شریعت کا بھی اختیار اللہ تعالی نے اطا فرمایا ہے کہ وہ جو چاہیں اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے اذن اور اجازت سے فرمایا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر آپ کو خلاف شرابی نظر آ رہا ہے ظاہرا مگر چونکہ وہ صاحب شریعت ہے تو اس وجہ سے ان کا حکم چونچرا مان لو جو بھی مرضی حبیب پاک کی رہے وہ اپنی مرضی کے مطابق تمہیں حکم دے تم اس حکم کی پاسداری کیا کرو تمہاری کامیابی کا زامن اور تمہاری کامیابی اسی میں مزمر ہے اور فرمایا در حقیقت رسول کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت الاہدہ نہیں ہے جس نے رسول کی اطاعت کر لیا در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے تو پتا حبیب پاک کا مقام پتا چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ صرف ایک میسنجر تھے ایک رسول تھے آئے میسیج پہنچائے چلے گئے اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ صرف میسنجر نہیں ہے بلکہ وجہ تخلیق کائنات حبیب پاک کی ذات مبارکہ ہے انہی کی دم سے اس وجود کائنات میں رنگ ہے اور وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو محمد نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں نہ خدا کی پہچان ہوتی خدا کی معرفت ہوتی نہ ہمیں قرآن ملتا نہ حدیث ملتی نہ نماز ملتی نہ روزہ ملتا نہ ہمیں حج ملتا نہ کعبہ ملتا جو کچھ ملا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے والتفیل سے ملا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے لوگو اللہ کی طاعت کرو ورسولہو اور اس کے رسول کی ولا تولو عنہو اور ان سے مومت پھیرا کرو وانتم تسمعون جبکہ تم قرآن کریم کو سن رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ